اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے تو آج ہم آپ کے ساتھ چکن کیمہ کستہ کچوری کے لیے سبھی شیئر کریں فرنس یہ لیر والی اتنی زبردست کچوری بنتی ہے نا یقین جانی ایک بار ٹرائے کر کے دیکھ لیجئے روزہ داروں کو سبی کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اتنی خستہ بنتی ہے نا کیا آپ اس کے سامنے سموزہ باہر کی مارکٹ کی جو کچوری ہوتی نا وہ سب بھول جاؤ گے اتنی لاجوہ اتنی امدہ بنتی ہے اتنی لیر والی بنتی ہے اتنی خستہ کراری بنتی ہے فرنس مزہ آ جائے گا روزہ دار کو کھا کر بچے بڑے سبھی بہت شک سے کھائیں گے بہت ہی لاجوہ بہت ہی امدہ ہے اور بنانے میں بہت ایزی ہے فرنس تو چلیے ریسیپی کے ساتھ آپ بنے رہے گا اس کیب نہیں کرنا ہے آپ کو پورا ویڈیو دھیان سے دیکھنا اسی طرح سے فالو کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی ہم سے بہتر بن کر تیار ہو جائے گی تو بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ اس کیب نہیں کرنا ہے فرنس آپ کو آپ لوگ بھگا بھگا کر ویڈیو دیکھتے ہونا آپ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے فرنس اس کیب نہیں کرنا ہے آپ کو پورا ویڈیو دھیان سے دیکھیں اسی طرح سے فالو کیجئے تو چلیے بھی نادیر کی ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں اتنی مزددار خستہ کچوری ہم جھٹ پڑ سے کیسے بنانے والے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے ہاف کے جی ہم نے میدہ لے کر یہاں پر بڑے سے بال میں ڈال دیا ہے اس کو چھان کر لیا ہے نمک ڈالیں گے اسے ادر آدھا چمچ نمک ڈالنے سے اس کا ٹیس اور بڑھ جاتا ہے تو نمک دھیان سے ڈالیں گے ہماری کچوری بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور کھانے میں بہت مزیقی لگتی ہے تو ضرور سی نمک ڈال کر لیجئے نمک ڈال کر بہت اچھے سی یہاں پر اس کو مکس کر لیں گے پہلے اس طرح سے اور جب بھی میدہ لے رونا چھان کر لیجئے گا اچھا ہوتا ہے گھان وغیرہ تو نہیں ہوتی لیکن چھان کر لگے تو اچھا رہتا ہے یہاں پر ہم نے آئل ڈالا ہے اس کے اندر دو چمچ تو یہاں پر آپ گھی کا بھی یوز کر سکتے ہو لیکن ہم نے یہاں پر آئل ڈالا ہے تو آپ آئل گھی جو بھی آپ کو لینا ہو آپ آپ کی ساپ سے لے سکتے ہو لیکن آپ کو کتنا اس کے اندر ڈالنا ہے وہ دیکھ لیجئے گا یہاں پر اس طرح سے اس کی مٹھی بند نہ چاہیے ہم نے دو چمچ فل بھر کر آئل ڈالا ہے تو یہ دیکھ لیجئے اچھے سے پہلے ہم اس کو مل لیں گے بہت اچھے سے ملنا ہے اور پھر اس کی مٹھی اچھے سے بند ہونی چاہیے اس کو موین بولتے ہیں تو یہ اچھے سے اس کے اندر پرفیکٹ ہونا چاہیے تو بہت اچھے سے ہم نے یہاں پر مل لیا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پانی آئٹ کر رہے ہیں تو مٹھی بند نہ چاہیے اتنا آپ کو گھی اوئل ڈالنا پڑے گا اس بات کا یہاں پر آپ خیال رکھئے گا مٹھی اچھے سے مٹھی میں لوں گے تو بند ہونا چاہیے بس اس چیز کا یہاں پر آپ کو خیال رکھنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آئٹ کرنا ہے ایک ساتھ میں بلکل بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمیں نہ زیادہ سوفٹ آٹا چاہیے نہ زیادہ ٹائٹ چاہیے میڈیا مٹھا چاہیے ہمیں سخت بھی نہیں چاہیے اور سوفٹ بھی نہیں چاہیے میڈیا مٹھا چاہیے ہمیں کپ میں ہمارا آٹا گھنکر تیار ہو جگا ہے تھوڑا ہوسا پانی باقی رہا آٹے کو رکھتے ہیں ریسٹ کو کڑائی میں ایک چمچ ڈالا ہے یہاں پر ایک چمچ ڈرک و لسن کا پیسٹ ایٹ کیا ہے اس کو کچھا پنجانے تک فرائی کرنا ہے پھر ہم نے یہاں پر ہاری میں چھو لسن کا پیسٹ ایٹ کیا ہے دو چمچ جو کھانے والے چمچ ہوتے ہیں اپنے ڈوپنے بھر کر اس کا بھی کچھا بنجانے تک ہم نے اچھے سفرائی کر لیا یہاں پر ہارف کیجی چکن ہم نے بوللیس چکن لے اس کو گھر پہ تیار کیا ہے ہمارا مکسی میں چلا دو گے اس طرح سے کیما تیار ہو جاتا ہے فٹا فٹا ہاتھ کو چلانا اس کو کھول لینا اس کو جھوڑنے نہیں دینا ہاتھ یہاں پر چلا لیجی جھوڑ جاتا کھل میں بہت پروبلم ہوتی ہے جلدی ہاتھ چلا لیجی اس کو کھول دی جیے تو یہ دیکھ لیجی ہم نے اس کو کھول دیا ہے یہاں پر نمک ایڈ کر ٹیس کی حساب سے ٹیس کی حساب نمک کر مکس کر لیجی تو اس طرح سے جھوڑنے نہیں دینا ہے یہاں پر اس کا خیال رکھ کی گا تو اس طرح سے کیمہ ہونا چاہیے بہترین صدیق رہنا یہاں پر ہم نے دو پیاس لی تھی بڑے بڑے سائز کی چاپ کر لیا تھا پیاس ایڈ کر لی ہم نے کچی سیکنڈ اس کے لئے پکنے دیں گے اس کے لئے زیادہ اس کا بہت صورت لی خیال چاہیے اس کے لئے زیادہ نہیں پکانا ہے اس کے لئے غاجر ایڈ چھوٹی دو غاجر چھوٹی 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 مینٹ کلیے بہت پکنے دیں گے ایک منٹ میں بہت اچھے سوپ ہو جائے آدم آدھا چمچ چھوٹی 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 آدھا چھوٹی 1 مگی سوپ لگ ہ دو چمچ ہم نے یہاں پر سیجوان سوس اٹھ کیا ہے اچھے سے مکس کر لیں گے تو بہت جوسی سی مزیدار سی سٹفنگ ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے بہت سیمپل سی مسالوں کے ساتھ تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی اٹھ کر لیا ہے دیکھ رہے نا کرنٹ کتنی مزیدار کتنی جوسی لگ رہے نا دیکھ کر آپ کو پتہ تو چلی رہا ہوگا بہت ہی امدہ لگتی ہے کرنٹ سے کھانے میں اور دیکھا نا کرنٹ کتنے ایزی کتنے سیمپل سی مسالوں کے ساتھ ہم نے ایزی طریقے سے یہ سٹفنگ تیار کی ہے تو بہت سیمپل سی مسالوں کے ساتھ بہت مزیدار یہ سٹفنگ تیار ہو جاتی ہے تو ضرور سے اس طرح سے آپ ٹرائے کر کے دیکھ لیجئے گا تو دیکھ لیجئے آٹے نے بھی اچھے سے ریسٹ کر لیا ہمارے سٹفنگ تیار ہونے تک اس طرح سے آٹا ہو چکا ہے دیکھ لیجئے تو چلیے فٹا فٹا ہم اس کے پیڑے تیار کر لیں گے پیڑے اتنے تیار کرنا ہے جتنا ہم روٹی بناتے ہیں اتنا پیڑا آپ کو تیار کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کو پیڑا لینا ہے اس طرح سے گولڈ راؤنڈ کرنا ہے جس سے ہم روٹی بناتے ہیں اتنا ہی تو اسی طرح سے سب پیڑے ہم کو تیار کرنا ہے روٹی کی جتنا ہی پیڑا لینا ہے نہ زیادہ بڑا نہ زیادہ چھوٹا جیتنا ہم روٹی بناتے ہیں نورمل ڈیلی ویسی آپ کو پیڑا لینا ہے تو اسی طرح سے سب پیڑے ہم نے تیار کر لیا ہے اب یہاں پر ہم نے گھی لے لیا ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے میلٹ کر لیا ہے اب یہاں پر گھی کا یوز ہوگا یہاں پر اوئل نہیں لینا ہے یہاں پر اچھی اس کا قیال ڈکھئے ایک پیڑا لے لیجیے اور اس کو ہم کو بیلنا ہے سکا میدہ لے لیا ہے ہم نے تو کیچن کونٹر پہ بھی بیلیں گے اس کو بیل دیجئے تو ہم نے بیل لیا ہے اور جو گھی ہم نے میلٹ کر کے رکھا تھا وہ گھی ہمیں لگانا ہے دل کھول کر لگایا اچھے سے لگا لیجئے گا سب طرف اچھے سے گھی لگنا چاہیے اچھے سے گھی فیلا کر ہم نے لگا دیا ہے سکا میدہ اس کے اوپر ڈسٹ کرنا اس طرح سے اچھے سے سب طرف چھڑک دیجئے سکے میدے کو پھر یہ سائٹ اس طرح فولڈ کیجئے پھر اس کے اوپر بھی گھی لگا کر تھوڑا سا میدہ چھڑکیے پھر یہ سائٹ اس طرح فولڈ کیجئے پھر اس کے اوپر بھی آپ میدہ لگائیے گھی لگائیے بس وہی repeat کرنا ہے अκιھے اس کو بھی گھی لگا کر میدہ لگائیے اس طرح سے اچھے سے فولڈ کرنا ہے اور تھوڑا سا اس کو دبا دیجئے اور پھر یہاں پر گھی لگائیے میدہ چھڑک دیجئے اور اس کو ہم کو گولڈ راؤنڈ کرنا ہے تو اچھا سے دل کھول کر گھی لگائیے میں ادھا چھڑکیے اور اس طرح سے ٹائٹ آپ کو رول کرنا ہے ایک دم ٹائٹ بند کرنا ہے بلکل بھی یہ مطلب یہ دھیلہ سا نہیں ہونا چاہیے ٹائٹ بند ہونا چاہیے تب ہی جاگے آپ کی لیرے کھولے گی ایک دم ٹائٹ آپ اسے رول کر لیجیے تو یہ دیکھ لیجیے جس طرح سے ہم کر رہے اسی طرح سے آپ کو کرنا ہے ایک دم ٹائٹ یہ رول ہونا چاہیے تو یہ دیکھ لیجیے اور کورنس ہم نے دبا دیے ہے اور روٹے ہم نے بیل لی ہے گھی بھی لگا دیا ہے دل کھول کر گھی لگانا ہے اور پھر یہ سائٹ ہم کو اس طرح فول کرنا ہے دھیان سے دیکھئے گا فرنٹس اور ایک بار آپ کو اچھے سے بتانے کی کوشش کر رہے گھی لگا دیا ہے میدہ چھڑک دیا ہے یہ والی سائٹ اس طرح فول کریں گے پھر اس کو پر بھی گھی لگائیں گے میدہ چھڑک دیں گے تو بہت آسان ہے پھرنس تھیان سے دیکھئے اس طرح سے ہی کرنا ہے آپ کو اچھے سے گھی لگانا ہے دل کھول کر لگانا ہے اور پھر میدہ اس طرح سے چھڑکنا ہے واپس سے ہم آپ کو اچھے سے دکھانے کی اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں پھر یہ والی سائٹ ہم نے فول کر لی ہے یہاں پر بھی ہم گھی اور میدہ لگائیں گے تو یہ دیکھ لیجیے گھی لگا دیا ہے میدہ چھڑک دیا ہے ٹائٹ اس کو رول کرنا ہے ایک دم ٹائٹ رول کرنا ہے یہاں پر اس چیز کا خیال لکھئے اچھے سے دباتے ہوئے اس کو ٹائٹ آپ بند کر دیجئے اس طرح سے رول کرتے چاہیے تو یہ دیکھ لیجیے اور تھوڑا اس طرح سے بڑھا بھی کر لیجیے تو بہت اچھے سے یہ شیپ اس کی آ جاتی ہے اور یہ والی کورنس اس طرح سے دبا دیجئے تو بڑے اس لیے وہ دب جاتا ہے اور کھلنے کی کوئی بھی مطلب چانسس نہیں ہے اس کے تو چلیے اس کو کٹ کس طرح سے کرنا ہے وہ دیکھ لیجیے اگر آپ کو یہاں پر دھاگے کا یوز کرنا ہو تو بڑے آرام سے آپ دھاگے سے بھی اس کو کٹ کر سکتے ہو لیکن ہم یہاں پر نائپ سے کٹ کریں گے اچھی تیز دھار والی نائپ لے لیجیے اور ہلکے ہاتھ سے اس کو کٹ کرنا ہے دبانا بلکل بھی نہیں ہے ہلکے ہاتھ سے نائپ آپ کو چلا رہا ہے اور اس کو کٹ کرنا ہے دھیان سے دیکھئے اسی طرح سے آپ کو کٹ کرنا ہے تاکہ اس کی جو لے رہے ہیں وہ بلکل بھی خراب نہیں ہونی چاہیے تو بہت ہلکے ہاتھ سے اس کو کٹ کرنا ہے اگر آپ دبا کر کٹ کرو گے تو لے رہی سب آپ کی خراب ہو جائے گی اور بلکل بھی نہیں کھولے گی آپس میں وہ ایک دم وہ ہو جائے گی مطلب چپک جائے گی اور کدھر تیڑی بیڑی ہو جائے گی بکھر جائے گی تو یہ دیکھ لیجی اس کی پیڑی بھی جائے گی اس کو کٹ کرنا ہے اب یہ ایک پیڑا lâ Sundar اس کو اس کو Swift بہت ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کو بیلنا ہے اگر آپ کو یہاں پر میدے کا ضرورت لگی تو آپ میدہ ڈسٹ کر کے بھی اس کو بیل سکتے ہو کوئی پروبلم نہیں ہے تھوڑا سا میدہ لگا کر آپ اسے بیل لیجیے سیادہ نہیں لگانا ہے تھوڑا سا لگا کر آپ بیل سکتے ہو تو ہم نے بیل لیا ہے یہاں پر اسٹفنگ ہماری لی لی ہم نے اور تھوڑا سا کٹوری میں پانی بھی لی لیا ہے اور جو سائٹ میں مطلب زیادی لیر دیکھ رہے ہیں وہ سائٹ آپ باہر رکھ دیجئے اور اس کو اچھے سے بھر دیجئے جتنی بھی ایزیلی آتی ہے اتنی بھرنا ہے زیادہ اور نہیں کرنا ہے تو جتنی ایزیلی آئی اتنی ہم نے سٹفنگ ڈال دی ہے یہاں پر پانی لگا رہے اس طرح سے تاکہ وہ آئل میں جانے کے بعد بلکل بھی کھلے نا اس طرح سے پانی لگا ہوگی نا تو بہت اچھے سے وہ بند ہو جائے گی جس طرح سے کچوری کو کرتے ہیں اس طرح سے آپ کو فول کرنا تو بہت اچھے سے یہ بند ہو جائے گی کیونکہ ہم نے اس میں پانی لگایا ہے نا ہے تو بلکل بھی کھولے گی نہیں اوئل میں جانے کے بعد تو کوئی بھی ڈر نہیں ہے کہ یہ اوئل میں جانے کے بعد کھولے گی پانی سے بہت اچھے سے بند ہو جاتی ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو پیک کر لیا ہے جس طرح سے کچوری کرتے ہیں اسی طرح سے کرنا ہے فرنٹس آپ کو اور دبا دینا ہے اچھے سے تو یہ دیکھ لیجیے لیر دیکھ رہی ہے نا فرنٹس اسی طرح سے ہم سب تیار کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے اتنے تیار کر لیا ہے دیکھ لیجیے آپ تو اس طرح کی لیریں آپ کو دیکھنا چاہیے تو بہت زبردست یہ لیر والی خستہ کا چوری بن کر تیار ہو جاتی ہے اور اوئل زیادہ گرم نہیں چاہیے میڈیم آئل گرم چاہیے ملکہ زیادہ گرم بھی نہیں اور زیادہ تھنڈا بھی نہیں میڈیم گرم آئل میں آپ کو اس کو ڈالنا ہے تو اس کے پر بابلس نہیں ہونے چاہیے اس بات کا خیال رکھئے آئل تیز گرم ہوگا تو اس کے اندر بابلس ہو جائے گے جاتی ہے ہم نے ہمارے کڑاہیم کا کڑاہی میں ڈال دیئے ہیں اور اوئل دیکھ لیجے آپ میڈیم آئل گھرم ہیں دیما دیما مسے پھرائیں گ میڈیم بھی اس کو پھرائی کر لیا تو دیکھ لیجئے سلو میڈیم کی ھائیں بیچ ملز ق establish اس کو پسیل کر لی میں دیکھا ہر آمل کر دیکھیں مک اس کا خیال سکتے Elenses خیالنگے اللہ اللہ ھائی sketch چیز کا خیال رکھی ہے تو بہت ہی زبردست اتنے خستہ بنی ہے دیکھ کر آپ کو پتہ تو چلی رہا ہے اور ایک بیچ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کس طرح سے اس کو فرائی کرنا ہے اس کا مین پوائنٹ یہاں پر دھیان دینے کا یہی ہے اس کو فرائی کرنا ہے آپ کو بڑے دھیان سے بڑے آرام سے گھائی نہیں کرنی ہے تو یہ دیکھ لیجی اور بھی ہم نے ڈال دی ہے دو منٹ کی بعد ہم اس کے سائل کو چینج کر رہے ہیں تو گھائی بلکل نہیں کرنا ہے یہاں پر آرام سے آپ کو اس کو فرائی کرنا ہے تب ہی جا کے اس کی لیرے کھلے گی اور تیز گرم آئل بلکل بھی نہیں کرنا ہے اگر آئل زیادہ تیز گرم ہوا ہے تو گیس کو آپ بند کر دیجئے آئل کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیجئے گا تو یہ دیکھ لیجئے کتنے زبردست اس کی لیرے کھوڑ رہے ہیں دیکھ سکتے ہو آپ اور ایک بیچ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے گے کتنے زبردست طریقے سے اس کی لیرے کھولیے دیکھ سکتے ہو تو بس اس کا یہی پوائنٹ ہے یہاں پر دھیان دینے والی بات یہی ہے کہ بس اس کو آرام سے فرائی کرنا ہے اور زیادہ تیز گرم آئل میں اس کو فرائی نہیں کرنا ہے بس اسی چیز کا یہاں پر خیال رکھنا ہے باقی اور کچھ نہیں بڑے آرام سے بڑے دھیان سے آپ کو اس کو فرائی کرنا ہے اور کوئی بھی چیز کا یہاں پر خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو بہترین سی ریسپی آپ کی کچھوری بن کر تیار ہو جائے گی مزیدار سی کچھوری بنے گی آپ کو دیکھ کر اتنا دل خوش ہو جائے گا جیسے آپ کو دیکھنے میں مطلب اتنی خوبصورت لگ رہی ہے اتنی تیسٹی یہ کھانے میں ہے اور آپ کو بنانے میں اتنا مزہ آئے گا تو کھانے والے کو سوچیے کتنا کھانے میں مزہ آنے والا ہے تو ایک بار تو ٹرائی کرنا بنتا ہے بہترین سی ریسپی ہے تو دیکھ لیجئے فرائی کر لیا ہم نے سبھی یہاں پر اور بہتی پیارا سا کلر آ چکا ہے اوئل زیادہ لیجئے گا تاکہ ہماری کچھوری اچھے سی اوئل میں ڈیپ ہونی چاہیے تو یہ دیکھ لیجئے سبھی ہم یہاں پر اس کو نکال رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے کسی کے اوپر بھی بابلس نہیں ہوئے کتنے زبردست سبھی کی لیے رہے کھولی ہے دیکھ سکتے ہو آپ اس طرح سے آپ کو اس کو فرائی کرنا ہے تو چلی فٹا فٹا ہم اس کو سرف کر لیتے ہیں گرمہ گرمہ تو یہ دیکھ لیجئے گرمہ گرمہ میں ہم آپ کو توڑ کر دکھا رہے ہیں یہ کتنی خستہ بنی ہے دیکھ کر آپ کو اندازہ تو آئی رہا ہوگا کتنی زبردست اور کتنی مزیدار یہ خستہ کچھوری بن کر تیار ہو چکی ہے اتنی لیر والی اور اسٹیفنگ بھی بہت جوسی سی مزیدار سی ہے تو اس رمضانوں میں روزیداروں کے لیے ایک بار ٹرائی کرنا تو بنتا ہے تو ضرور سے ٹرائی کیجئے ٹرائی کرنے کے بعد کمنٹ کرنا بلکل مت بھولیے ہماری ریسیپی آج کیا آپ کو پسند آئی ہو تھوڑی بھی تو پیار سے اسی لائک کر دیجئے آپ کے فیملی فن میں شیئر کر دیجئے ریسیپیو لے کر کوئی بھی سوال رہے گا تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہو ہر سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا اور پہلی بار چینل پہ آئی گئے فرنٹ تو بینہ سبسکرائب کی مجھ جائیے پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پیار سے لائک کر دیجئے پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجئے فرنٹ کیسی لگی ہماری ریسیپی تو چلیے ملتے ہم بہت زیادہ انشاءاللہ تب تک اپنا اور اپنے فیملی کا بہت سارا خیار لکھئے ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیے ویڈیو دیکھنے کے لئے اب سبی کا تہہ دل سے بہت بہت زیادہ شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ